بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم ٹو دا بائیولیش ورڈ ویورز سنٹنس کریکشن کی سیریز میں ہم آج جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لیکچر نمبر فورٹین ویورز لیکچر نمبر تھرٹین جو تھا ویورز وہ تھا پر ناؤن کی کریکشن پر جس میں ہم نے پر ناؤن کے جو پرسنل پر ناؤن ہے اس پر کریکشن کے رولز ہم نے سیکھے تھے آج ہم انہی رولز پر مشتمل ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے اور یہ بک میں ایکسرسائز نمبر ایٹ ہے چو دی پوائنٹ میں ایکسرسائز نمبر ایٹ اے اور بی میں سے میں نے کچھ سنٹنسز نکالے ہیں بہت سارے اور بھی تھے جو ریپیٹ ہو رہے تھے تو میں نے اس میں سے کچھ ایسے رولز انہی رولز پر مشتمل کچھ سنٹنسز نکالے ہیں بیورز جو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ان کو ہم نے کیسے کریکٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ سب سے پہلے تو آپ رول نمبر تھرٹین جو ہمارا لیکچر نمبر تھرٹین تھا بیورز وہ آپ واج کریں اس کے تقریباً جو اس کے جو ہمارے تھرٹین لیکچرز ہوئے ہیں ان تمام کے لنکس میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر رہا ہوں آپ سٹارٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ خاص طور پر اس ایکسرسائز کو سمجھنے کے لئے آپ لیکچر نمبر تھرٹین ضرور دیکھئے بیورز یہ جو رولز ہیں یہ جیسے کہ میں ہر لیکچر میں بتاتا ہوں کہ یہ انٹر کے سٹوڈنٹس کے لئے انٹر پارٹو اور ایڈی آرز یعنی بی اے پارٹو کے سٹوڈنٹس کے لئے یہ ہے خاص طور پر لیکن عموماً یہ ہر ان لرنرز کے لئے ہیں جو انگریزی زبان کو سیکھ رہے ہیں ان کو ان کریکشنز کے رول پتا ہونے چاہیے تو بیورز لیکچر کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے دھا بائیولش ورڈ کو سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مرصول ہوتے رہے تو چلتے ہیں ویورز آج کے لیکچر کی طرف اور ہم نے ان میں سے دیکھنا ہے کہ ان کو ہم کیسے کریکٹ کر سکتے ہیں تو ویورز سب سے پہلا جو رول ہے وہ ہے جی لیٹ یو اینڈ آئی گو ٹو دا کالیج تو ویورز ہم لوگوں نے سکھا تھا کہ لیٹ جب بھی آئے گا لیٹ کے بعد پرناؤن کی اوبجیکٹیو حالت استعمال ہوگی اب دیکھئے یو کا اوبجیکٹیو کیس جو ہے وہ یو ہی ہے لیکن آئی سبجیکٹیو کیس میں ہے ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے اس کا اوبجیکٹیو کیس دینا ہے لیٹ یو اینڈ می گو ٹو دا کالیج تو ویورز اس طرح یہ ہمارا سنٹنس ٹھیک ہو جائے گا نیکس سنٹنس پہ جائیں تو ہی ایز ٹولر دن نی ویورز دن ہم نے رول دیکھ سکھا تھا کہ دن جب بھی فکرے میں استعمال ہوگا ہم اس کے بعد سبجیکٹیو کیس دیں گے یہاں پر آپ دیکھیں تو می جو ہے یہ اوبجیکٹیو کیس ہے ہم اس کی جگہ پر سبجیکٹیو کیس دیں گے کیونکہ دن کے بعد ہمیشہ سبجیکٹیو کیس استعمال ہوتا ہے اب ویورز ہم تھرڈ سنٹنس پہ آتے ہیں ہی ایز ایز ہیپی ایز می تو ویورز ہم لوگوں نے یہ بھی رول ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی فکرے میں ایز ہوگا اور ایز کے بعد اگر کوئی پرناؤن آتا ہے تو ہم پرناؤن کی سبجیکٹیو حالت استعمال کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں تو می استعمال ہوا ہے می اوبجیکٹیو حالت ہے تو ہم اس کی جگہ پر سبجیکٹیو حالت اگر کرتے ہیں تو جملہ ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی ہی ایز ہیپی ایز آئے سنٹینس نمبر فور ہے ویورز ایز می اچھا ویورز ہم لوگوں نے یہ رول ڈسکس کیا تھا کہ بی فارمز یعنی بی کی جو کنکڑ فارمز ہیں یا بی فارمز وہ اگر آ جائیں تو ان کے بعد سبجیکٹیو کیس استعمال ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں ایز تو بی کی کنکڑ فارمز کون کونسی ہیں پریزنٹ کے لیے ایز ایمار ہے اور پاسٹ کے لیے وز ور ہے تو بی ان بھی استعمال ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ایز استعمال ہوا ہے یہ بی کی کنکڑ فارم ہے اس کے بعد پرناؤن جو ہے وہ اس کی اوبجیکٹیو حالت استعمال ہوئی ہے اوبجیکٹیو کیس استعمال ہوا ہے جبکہ بی فارم و ورپ کے بعد سبجیکٹیو کیس استعمال ہوتا ہے تو می کا سبجیکٹیو کیس آئی ہے پھر سنٹینس دیکھتے ہیں ویورز ہم لوگوں نے یہ رول ڈسکس کیا تھا کہ اگر ایسا ورپ جس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنتی ہو جسے ہم سٹرونگ ورپ بھی بولتے ہیں وہ اگر فکرے میں آ جائے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اوبجیکٹیو کیس استعمال کرتے ہیں ویورز یہاں پر اگر آپ ورپ فرمائیں تو میں نے ایک چیز اور بھی بتائی تھی کہ آس اگر ہمارا ورپ ہے تو ہی اس جملے میں سبجیکٹ ہوا اور اگر ہی سبجیکٹ ہے تو آئی یہاں پر کیا ہوا اوبجیکٹ ہوا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ اوبجیکٹ جو ہے وہ اوبجیکٹیو کیس کی صورت میں آئے گا یہاں پر آئی سبجیکٹیو کیس ہے ہم اس کی جگہ پر کیا کریں گے می کر دیں گے نیکس سنٹنس دیکھیں ویورز اس میں دیکھیں کیا غلطی ہوگی جی یہ دیکھیں ویورز یہ بی فارم آگئے بی کی کنکڑ فارم بی کی کنکڑ فارم جب بھی آئے گی اس کے بعد کیا آئے گا سبجیکٹیو کیس آئے گا لیکن یہاں پر them آیا ہوا ہے them تو اوبجیکٹیو کیس ہے ویورز اور اوبجیکٹیو کیس them کا سبجیکٹیو کیس کیا ہوتا ہے they تو اب جملہ ٹھیک ہوگا it is they who are responsible for this deed اچھا ویورز اب ہم نیکس سنٹنس پہ جاتے ہیں he is taller than all of وی اچھا ویورز آپ اگر second sentence کو دیکھئے تو اس میں ہم نے یہ چیز discuss کی he is taller than me تو ہم نے me کو i میں change کیا تھا کہ جب بھی then استعمال ہوگا اس کے بعد کیا آئے گا سبجیکٹیو کیس تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ then کے بعد یہ دیکھئے یہ سبجیکٹیو کیس آیا ہوا ہے تو یہ تو جملہ ٹھیک ہونا چاہیے لیکن ویورز ہم نے اس sentence کے rule کو جب discuss کیا تھا تو ہم نے اس میں ویورز ایک بات یہ discuss کی تھی کہ اگر then کے بعد all آ جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے all کے بعد سبجیکٹیو کیس نہیں بلکہ objective کیس استعمال ہوگا تو یہ جملہ کیسے ہوگا جی he is taller than all of us next sentence پہ آ جائیں ویورز let i go for a walk اب ویورز اس میں دیکھئے یہ ہم نے سب سے پہلا sentence کیا تھا let آ جائے گا تو objective case آئے گا تو i کی جگہ پر ہم کیا کریں گے me کریں گے تو جملہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا next sentence ہے ویورز it might have been him اس میں دیکھیں کیا غلطی ہوگی اس میں بھی ویورز میں آپ کو بتاتا چھلوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بی کی conquered forms یہ دیکھیں یہ been جب بھی یہ آ جائے تو اس کے بعد کیا آئے گا subjective case یہاں پر کیا دیا ہوئے objective case یعنی بی کی کوئی بھی conquered form آتی ہے is am are was were یا been تو ہم اس کے بعد pronoun کی subjective حالت استعمال کریں گے تو یہ جملہ کیسے ٹھیک ہوگا it might have been he اوکے نیکس sentence پہ آئیے i like you better than him اب second sentence میں then کے بعد کون سا case تھا subjective case یہاں then کے بعد him آیا ہوا ہے ہم اس کی کون سی حالت دیں گے subjective حالت دیں گے تو یہ جملہ ٹھیک ہو جائے گا تو کیا ہوگا i like you better than he اچھا viewers 11th sentence دیکھنے لگے ہم if i were him i would not do it اس جملے میں آپ دیکھئے کہ یہ بی کی کنکر فارم ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ بی کی جب بھی کنکر فارم آئے گی اس کے بعد ہمیشہ subjective case آئے گا یہاں پر him دیا ہوا ہے ہم اس کو کیا کریں سبجیکٹیو حالت میں change کا جائیں next sentence دیکھیں viewers you and i are doing your duty viewers اس rule کو ہم نے سمجھا تھا کہ جب بھی کسی فکرے میں first person اور second person ہو تو ہم importance دیں گے first person کو اگر کسی فکرے میں second person اور third person ہو تو ہم importance دیں گے second person کو تو اس جملے میں آپ دیکھئے کہ you اور i استعمال کیا گیا ہے second person viewers اور first person اچھا ہم لوگ نے کیا discuss کیا تھا کہ اگر first person اور second person ہوگا تو ہم importance کس کو دیں گے first person کو دیں گے یہاں پر first person کے بجائے second person کا یعنی possessive adjective استعمال ہوا ہے ہم یہاں پر first person کا possessive adjective استعمال کریں گے تو یہاں یوگ کی جگہ پر کیا آنا چاہیے our duty جی you and i are doing our duty یہاں پر جب میں نے اس rule کو سمجھا ہے تب بھی بتا رہا ہوں کہ i سے تو my بنتا ہے لیکن کا استعمال کر دیتے ہیں next sentence you and he are doing their work تو یہ viewers 12 کا ہی second part ہے اس میں دیکھئے second person اور third person استعمال کیا گیا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جب second person اور third person ہو تو important second person کو دی جائے گی یعنی کہ یہاں پر possessive adjective آپ کو کیا بتایا تھا کہ second person جب ہو تو اس کے ساتھ ہم second person کو importance دیتے ہیں تو ہم کیا کریں possessive adjective کس کا دیں second person کا تو یہاں پر your جو ہے وہ اس کا درست جواب بنتا ہے تو you and he are doing your work اچھا viewers next sentence دیکھئے yours obediently اچھا جتنے بھی viewers possessive pronoun ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی apostrophe s استعمال نہیں ہوگا جیسے کہ yours تو اس میں یہ جو apostrophe ہے یہ viewers غیر ضروری ہے ہم simply y or u r s لکھیں گے تو ہمارا جملہ ٹھیک ہو جائے گا اب viewers next sentence پہ آتے ہے its value is 8000 rupees یہاں ہم یہاں پر its without apostrophe استعمال کریں جب its کا مطلب اس کا ہو اس کی اس کا تب ہم viewers apostrophe s استعمال نہیں کرتے it کے ساتھ apostrophe s کا مطلب یا تو it is ہے یا پھر it has ہے لیکن ہم یہاں پر اس کی قدر و منزلت یا اس کی وقت اس کی value 8000 روپے ہے تو اس بات کو بیان کرتے ہوئے ہم apostrophe s استعمال نہیں کریں اور جیسے میں بتا چکا ہوں کہ possessive pronoun یا possessive adjectives جو ہوں اگر ان کے ساتھ s لگ رہا ہے تو ہم کبھی بھی apostrophe استعمال نہیں کریں گے اس کے بعد viewers 16 rule ہے I and you are brothers viewers اس sentence کو سمجھ لیے جو ہم نے rule سیکھا تھا اس میں ہم لوگوں نے ایک ترتیب بیان کی تھی کہ اگر مصبت کام ہے اگر مصبت جملہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے second person کو mid میں اور first person کو last پہ رکھیں گے اور اگر منفی ہوگا viewers تو ہم کیا person کو پہلے third person کو mid میں اور second person کو last پہ رکھیں گے یہ مصبت کے لیے اور یہ منفی کے لیے تو یہاں پر آپ دیکھئے I and you are brothers یہ کیا ہے جی مصبت کام ہے بھائی ہونا یہ اچھا جملہ ہے مصبت جملہ ہے اس میں آپ دیکھ کہ I پہلے ہے پہلے ٹھیک ہو جائیں گے یعنی you and I are brothers next sentence پہ آئیں viewers you and I stole his pen اب یہاں پر کلم کو چورانا یہ منفی بات ہے منفی کام ہے تو اس میں آپ viewers کیا کریں گے وہ ہی سیم ان کی placement چینج کر دیں گے کیونکہ منفی کاموں میں first person پہلے آتا ہے third person mid میں اور second person last میں آتا ہے تو یہاں پر کیا ہے second person پہلے آئے ہو ہے آپ اگر اس کی جگہ تبدیل کر دیں گے تو یہ جملہ ٹھیک ہو جائے گا یعنی کہ I and you stole his pen آج کا viewers آخری sentence ہے I am her whom you want تو viewers ہم in exercise میں یہ جو ہم نے sentences کی ہیں اس میں discuss کر چکے ہیں viewers تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کے lecture کی سمجھ آئی ہوگی خوش رہیں خوش یا بانٹیں اپنا خیار رکھیں پاکستان کا خیار رکھیں اللہ حافظ ناسیم